بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل حاج دہ آٹ اینڈ کرافٹ آج میں آپ کو پنک روز بتانا بتاؤں گی آج میں آپ کو پنک روز سکھاؤں گی پھر نیکس دے انشاءاللہ اس کی ارنگمنٹ بھی بتائیں گے ہم آپ کو کیسے ہم وال ہینگ میں اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ آج تو میں آپ کو یہ پنک روز سکھاؤں گی آپ ریڈ روز بھی بنا سکتے ہو یلو کلر بھی بنا سکتے ہو یہ دیکھتے ہیں یہ ہم نے اٹیل انڈو بنا کے فریج میں رگ دی تھی پولیفن بیگ میں ڈال کے ایٹرائٹ کر کے اگر کسی کو اس کی ریسیپی نہیں آتی تو ڈسکرپشن میں جا کے اٹیل انڈو کی ریسیپی لے سکتا ہے اچھا اب ہم نے اتنی سی ڈول ہی ہے ہم نے اس میں ریڈ کلر اور وائٹ کلر ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے کتنی کونٹٹی ہنے چاہیے ہم یہ برش کریں گے یہ دو حصے جو ہم نے دو حصہ ہم نے وائٹ کلر ایڈ کیا اور ایک حصہ ہم نے ریڈ کلر یوز کیا ٹھیک ہے؟ بس اتنا سا بہت ہے کلر اب ہم اس کو اچھے سے مکسنگ کریں گے تو ہمارا جو ہے جو ریکوائر ہے وہ ہمیں مل جائے گی ہمیں پنک روز بنانا ہے تو اس کے لیے بلکل بیبی پنک سا کلر ہمارا آ جائے گا جب ہم اس کی اچھی سے مکسنگ کریں گے تو ہمارا یہ کلر آ جائے گا ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں جب ہم نے بہت اچھے سے اس کو مکسنگ کیا تو ہمیں پنک کلر مل گیا آپ اگر اس کو لائٹ بھی کرنا چاہیں تو اس پہ وائٹ کلر ایڈ کر دیں ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں اب میں آپ کو بہت اچھے سے سکھانے لگا ہوں ہوں اب ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے بولز بنانے سب سے بہلے روز روز 3 پیٹل 5 پیٹل 7 پیٹل 3 پیٹل 3 پیٹل 7 پیٹل پیٹل 3 پیٹل 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 4 پیٹل 2 پیٹل پیٹل کوشش کیجئے کہ اس میں آپ کے کریکس نہ آئیں جتنی آپ کی مکسنگ اچھی ہوگی تو اس میں کریکس نہیں آئیں ٹیلنڈوں کی بہت زبردست چیزیں بنتی ہیں تو پلیز اس کو بنایا کریں دیکھیں ایسی ہے نا اس کے اوپر ہم نے اس کو اسے کر دینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہماری سینٹر والی جو ہے بڑ تیار ہو گئی ہے یہ ہماری روز کی جو بڑ ہے وہ تیار ہو گئی ہے اب ہم آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں پیٹلز اس کو ہم نے اس کے ساتھ اپریشن دیا ٹھیک ہے پھر ہم نے اس کو راؤنڈ میں بہت ایسے کر لینا بہت باریک کرنا ہے جتنا ہماری یہ پیٹلز وہ باریک ہوں گی اتنی ہی یہ اریجنل لگیں گی آپ کسی بھی کلر ریڈ کلر میں تو بہت خوبصورت لگتا ہے یہ پنک کلر میں مجھے پرسنلی بہت پسند ہے بلکل بیو پنک شیپ آپ کو یہ تھوڑا سا تیز کلر نظر آ رہا ہوگا لیکن یہ بلکل بیو پنک کلر ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو یہ دو فنگرز کی مدل سے ہم نے یہ پیٹل رکھی ٹھیک ہے اور یہ تھم اس کا امپریشن دیا ٹھیک ہے اس کو ہم پیچھے موردیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہماری پیٹل کی یہ شیپ آگے یہ ایک بڑ بنایں گے ہم 3 پیٹرنز پھر 5 پیٹرنز ٹھیک ہے پھر умباناتے ہیں time بہت short ہوتا ہے اس لئے میں نہیں اس کے پہلے برنکے میں رکھی ہی ہی ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آچائے ہیں ہی۔ ہی، ہم نے بٹ برنکے رکھی تھی اس کو ہم حیث کرتے ہیں اس کے اوپر گول گماؤں دیں گے اب ہمیں گلو کی ضرور پڑے گی اس طرح پیٹلز بنا کے ساری رکھ لینا اس کے بعد اس کی پیسٹن کر دیں جو چھوٹی پیٹلز ہم نے بنائی تھیں اس کی ہم نے یہ دیکھیں ادھر ہم نے گلو ایڈ کرنا ہے اس کے سنٹر میں ہم یہ رکھتے ہیں اس کو ہم نے پیٹل کو کر کے تھوڑا سا پیچھے کو موو کرنا ہے اس کو یہ دیکھیں سب سے پہلے تھری پیٹلز لگانے لگیں اس کی ٹھیک ہے اب ہم اس کو ہم یہ گلو کے ساتھ پیسٹنگ اس لیے کر رہے ہیں گلو تو بیس پہ بھی ایڈ ہوتا ہے لیکن اس سے پھر بہت اچھے سے یہ آپس میں جوائنٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا سینٹر والا پارٹ جو ہے وہ کمپیٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اسٹارٹ میں تری پیٹلز آپ یہ بھی بنا کے اس کا بھی بنچ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اب ہم نے پیٹلز لگانی ہے یہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے ہم یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو ساتھ ساتھ ہم نے پیٹلز کو اٹیچ کرتے رہنا ہے یوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب ہمارے پیٹلز رہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے کچھ اس طرح کی شیپ آگئی ہے اب یہ چھو پیٹلز ہم نے اب اٹیچ کی ہیں تو اس کو تھوڑا سا پیچھے کو بوف کر دیں گے یہ ایسے تاکہ اس کے جیسے اس سے کر کے یہ دیکھیں ٹھیک ہوگی اب ہم نیکس سٹارٹ کرتے ہیں پیٹلز لگانا جس طرح ہم نے پیٹلز اٹیچ کی تھی اب ہم نے یہ بھی اس کے بات یہ بھی اٹیچ کر دینی ہے اس کے بات اب ہم نے سیون پیٹلز وہ اٹیچ کرنے لگے ہیں اس کے ساتھ آپ نے گلو ساتھ ساتھ اٹ کر لینا ہے تاکہ یہ آپ کا اچھے سے روز وہ ٹوٹے نہ کھولے بھی آپ کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں آپ کو جو ہم گروز بتانے لگے ہیں یہ والا بتا رہے ہیں میں آپ کو بہت سا جوٹ ورک پہ اوپر ہم اس کی ارینجمنٹ سکھاؤں گی ہم ڈیفرنٹ کلر کے روزز بنائیں گے ریڈ میں پنک میں یلو میں ٹھیک ہے اس کے بات پھر اس کی میں آپ کو جوٹ ورک کے اوپر اس کی ارینجمنٹ پہ سکھاؤں گی ویورز جب ہم یہ ڈو ورک کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں اس کے اوپر جو اوور نائٹ یہ پڑا رہے گا تو یہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر ہم اس کے اوپر جو ہے وہ لیکر کر سپریئے کریں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے کتنا خوبصورت یہ روز کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارا ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ آپ ٹری پیٹلز اور فائف پیٹلز کا بھی بنا کے بے شک رکھ لیں تو اگر تو آپ نے میرر پہ ارینج کرنا ہے تو یہاں سے ہم اس کو کٹنگ کر دیں گے لیکن اگر ہم نے وائٹ کے اوپر ٹری اٹیچ کرنا ہے اس کو اس کا بنچ بنانا ہے تو ہم اس کے بیچ میں ہم وائٹ کو اٹیچ کر دیں گے ٹھیک ہے چونکہ ہم یہ اس کو یہ ارینجمنٹ کے لئے سمال کرنے لگے ہیں وال ہنگن کے لئے سمال کرنے لگے ہیں تو اس لئے اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے ٹھیک ہے آپ پلیز اس کو ٹری از ہور کیجئے تو کوئی question ہو تو پلیز آپ مجھے ان باکس میں جا کے بتا دیا کریں کوئی مسئلہ ہو تو ہمارا ہو چکا ہوا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے تو اب اب ہم روزز بنا کے تو پھر ہم اس کی آپ کو ارینجمنٹ سکھائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور بیل کو بٹن ضرور دبائیے گا ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی